تو کیسے ہیں آپ دوستو آپ کو اپنے اس چینل پر خوش شامدید کہتا ہوں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں کیونکہ اس چینل پر میں آپ کے لئے لے کر آتا رہتا ہوں بہت ساری امیزنگ زبردست ویڈیوز جو آپ کو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی دوستو اس چینل پر میں آپ کو تقریباً ٹیک سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کی ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں اس لئے چینل کو سبسکرائب کرنا تو پہلی صورت میں مزد ہے اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کو اس سے بھی فائدہ ہوگا کیونکہ میرے جو بھی انفرمیٹیو ویڈیو آئے گی وہ سب سے پہلے پہنچے گی آپ تک اور بیل نیٹفکیشن کو تو ضروران کریں دوستو یہاں پہ آج میں آپ کو بتاؤں گا وہ ٹین گیجٹس جو فوٹوگرافی اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ہونا ضروری ہے تو بہت زبردست گیجٹس ہیں میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور یہاں پہ اگر ہم سٹارٹ کریں ربر لینس کیپ تو ربر لینس کیپ آپ کے پاس یہ سامنے موجود ہے یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کا جو لینس ہے اس پہ درس ڈرٹ اور وارٹر وغیرہ سے وہ خراب اور فکتہ ہے فوٹوگرافی دنیا میں لینس ہی وہ چیز ہے جو آپ کی فوٹوگرافی کو نکھار دی ہے اگر آپ کے لینس ہی خراب ہے تو آپ اچھی فوٹوگرافی نہیں کر سکتے اس کے بعد پاور بینک آج کی دنیا میں اگر آپ فوٹوگرافی کرتے ہیں تو آپ کے پاس پاور بینک ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کسی فوٹوگرافی سیشن پر جاتے ہیں وہاں پہ اگر آپ کی بیٹری لوز ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو ایک پاور اس کو چارچے نہیں ضرور پڑتی ہے پہلے تو لوگ بہت ساری بیٹریز پاس رکھتے تھے لیکن آج کی دنیا میں آپ صرف دو بیٹریز سب نے پاس رکھ سکتے ہیں ایک کو پاور بینک کے ذریعے چارچ پر لگائیں گے اور دوسری کو آپ یوز کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ٹی ٹی ایل فلیش آپ کے پاس ٹی ٹی ایل فلیش ہے بہت ہی کمفرٹیبل سائل میں آتی ہے اور نائٹ فوٹوگرافی میں اچھی فلیش لائٹ کا ہونا بہت ضروری ہے یہاں آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت سارے فلیش لائٹ کے ورجن مل جائیں گے مختلف کمپنیٹس بناتی ہیں آپ لے سکتے ہیں اور میمری کارڈ ہولڈر دوستو میمری کارڈ آپ کا ذریعہ ویڈیرس وغیرہ وارٹر لگتا ہے تو وہ کرپ ہو جاتا ہے تو بڑے ڈیجیٹل کیمریز میں آپ کے پاس ڈی ایس لائٹ وغیرہ ویڈیو کیمریز میں میمری کارڈ ہونا تو مست ہے تو آپ اس طرح کا کارڈ ہولڈر پائے کر کے اپنے میمری کارڈ کو محفوظ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ فلیش ٹرانس میٹر آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اور کیمرہ سٹرائپ اگر آپ کے پاس کیمرہ سٹرائپ نہیں ہے تو آپ کے حال سے اگر آپ کا کیمرہ گر جاتا ہے تو اس کا ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اپنے موبائل کو ٹوٹنے سے بچائیں اور یہاں پہ اگر ہم ٹرائپورٹ کی بات کریں تو فوٹوگرافی ٹرائپورٹ کے بنا تو ہی نامکمل مختلف ٹرائپورٹ آتے ہیں سٹیبیڈائزر آتے ہیں آپ ان کا یوز کر کے اپنے فوٹوگرافی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور بہت چیپ پرائز میں بھی آتے ہیں سٹیبیڈائزر اور بہت ہائی پرائز میں بھی آتے ہیں اپنے ریکوائیمنٹ کے حساب سے آپ ہری سکتے ہیں اور ریموٹ اگر آپ سنگل پرسن ہیں یا پھر آپ بہت ہی ریونچ قسم کی ایڈونچر قسم کی فوٹوگرافی لیتے ہیں تو آپ کے پاس ریموٹ ہونا ضروری ہے اس کے پاس کیمرہ ریکیس یہاں پہ ہم بات کریں آپ کے پاس یہ بھی ہونا ضروری ہے کیونکہ کئی بار آپ کو کیمرہ کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے یا پھر اس کے رگیت بہت ساری ایسیسریس لگانے پڑتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہوگا تو آپ نہیں لگا سکتے کریٹیو فلٹرز آپ کے پاس فوٹوگرافی کے لیے کریٹیو فلٹرز بھی ہونا چاہیے اور جیسے کہ یو وی اینڈی اینڈ کرر فلٹرز جو آپ کے لینس کے آگے لگتے ہیں اور آپ کی فوٹوگرافی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ گریہ کارڈ آپ کی فوٹوگرافی اچھی نہیں ہو رہی گی آپ گریہ کارڈ کو لیں گے اپنے موبائل کے نیچے رکھیں گے لینس کے نیچے تو آپ کو یہ ایک اچھی لک دے گا لینس کلینر آپ کے پاس اگر آپ کسی بھی نارمل کپڑے سے اپنے کیمرے کو ساف کرتے ہیں تو وہ آپ کی لینس کو ڈیمیج کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہ لینس کلینر ہونا ضروری ہے اس کے پاس سینسر کلینر اور آپ اگر سینسر کو کلین کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ ڈیوائز ایک مارکریٹ میں آتی ہے جو اسے روکڈ ائر بلاسٹر کہا جاتا ہے جو آپ کے سینسر کو کلین کرتے ہیں ایکسٹر بیٹریز اگر آپ فوٹوگرافی کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایکسٹر بیٹریز ہونا انتہائی ضروری ہے ایکسٹر میمریکار بھی آپ اپنے پاس رکھنے ہیں ایکسٹرنل ہارٹ رائے بھی اپنے پاس رکھنی ہے اس کے علاوہ یہاں ریفلیکٹر آپ کے پاس ہونا ضروری ہے کیمرہ بیک تو انتہائی ضروری ہے اور اس کے بعد یہاں آخر میں اگر ہم بات کریں تھیٹرنگ کیبل آپ کے پاس ہونا ضروری ہے آپ کے پاس رکھنے